ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ساتھ اسم محمد بھی آپ دیکھ رہے ہیں جن کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی مقدس خانہ کعبہ ہے جہاں حجاج کرام دن رات تواف کرتے رہتے ہیں یہ گمبت خزرہ ہے جہاں حاضری دے کر دلی سکون نصیب ہوتا ہے کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ غور فرمائیں کہ حجرِ اسوت کا عقص بھی بجا طور پر نظر آ رہا ہے یہ شانِ قدرت نہیں تو اور کیا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کا کرشمہ ہم ایک ہی وقت میں مچھلی کے جسم پر دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہیں انسانی زندگی میں اکثر کچھ ایسے غیر معمولی واقعات تربیش آتے ہیں جو اس کی اپنے کو حیران کر دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے واقعات جہاں اپنے کام کرنا ہی بن کر دے اسے شانِ الہی ہی کہا جا سکتا ہے کچھ سال قبل جب مچھلیوں کے کاروبار سے وابستہ محمود غوران نے بازار سے ایک آسکار مچھلی خریدی اس وقت انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹی سی مچھلی ان کے لیے شانِ الہی کا ایک چھوٹا ہی صحیح لیکن نایاب نمونہ ثابت ہوگی قدرت کے اس موجیدے سے سرشار نحمد کا کہنا ہے کہ اس مچھلی کی صورت میں خدا کی رحمت کا ان کے گھر نظر ہوا ہے نو انچ لمبی اس مچھلی کے جسم پر دائی اور اللہ اور بائی اور محمد لکھا ہوا ہے اس مچھلی کی پوچھ پر لا الہ الا اللہ اور اس کے اوپری حصے میں الحمدللہ صاف عربی حرفوں میں لکھا ہوا ہے اس اللہ رب العزت نے جس کے قبضے میں ہم سب کی جانے ہیں اس کرشماتی مشلی کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں ہی قادر المطلق ہوں میرے سوا کوئی قدرت والا نہیں ہے ناظرین اکرام کھلی آنکھوں سے دیکھئے اسم اللہ اسم اللہ اللہ کا ذاتی نام بالکل واضح ہے نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے پاس رب جلیل ہے تیرا نام کتنا ہے مختصر تیرا ذکر کتنا طلیل ہے معزز ناظرین اکرام یہ وہی کرشماتی مشلی ہے جس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی دنیا کی پہلی مشلی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے جس میں کوئی بھی ملاوٹی رنگ نہیں ہے بلکہ یہ مشلی اپنے اورجنل فارم میں موجود ہے بے شک یہ اللہ کا بہت بڑا کارنامہ یعنی عظیم کرشمہ ہے جسے دیکھ کر دل اللہ کی عظمت اور بزرگی کا قائل ہو جاتا ہے اور یہ کرشماتی مشلی ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے لئے کافی ہے اللہ اتبار اللہ اللہ اتبار موسیقی